بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایک سپیشل شو کر رہے ہیں کچھ لیجنڈز کے ساتھ اور ان سب لیجنڈز کو ہم نے کٹھا کیا ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ سپیشل میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ کچھ دنوں میں ریلیز ہونے والی ہے اور یہ فلم جو ہے اس فلم کے پیچھے بہت سے لیجنڈز ہیں اور ان لیجنڈز کو ہم نے آج اپنے شو میں کٹھا کیا ہے اور فلم جو ہے کیا ہے اس میں کیا کہانی ہے اس کا پاکستان کی فلم ڈسٹری پہ کیا امپیکٹ ہوگا یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ میں زیادہ نہ بولوں لیجنڈز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کروں تو میں تعرف کروں گا اپنے لیجنڈز کا ہمارے لیجنڈ ہیں نوہ یا سونیاں حمزہ علی بازی صاحب جو کہ اس فلم میں نوری نت کا کردار دا کر رہے ہیں سلام علیکم جی کیسے آپ خریہ سے اور ان کے ساتھ ہے ہمارے ایک اور لیجنڈ جناب فواد خان صاحب جو کہ اس فلم کے مولا جٹ ہیں یہاں تو نہیں لگتے مولا جٹ لیکن فلم میں تو بڑے خوفناک قسم کے مولا جٹ ہیں آپ اور ہمارے مہمان ہیں جناب بلاللہ شاہد صاحب جو کہ اس فلم کے روح رواہ ہیں دریکٹر ہیں اس فلم کے اور پروڈکشن میں بھی ان کا بڑا رول ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں دی وان اینڈ آنلی ناصر عدیب صاحب جو کہانی نویس ہیں اور ڈائلاغ بھی اس فلم کے انہوں نے لکھے ہیں اور جو پچھلی مولا جٹ فلم تھی اصل اس کے بھی ڈائلاغ انہوں نے لکھے تھے اس فلم کے ڈائلاغ میں نے لکھے اس فلم کا سکرین پلے بلاللہ شاہد صاحب نے لکھا ہے اور کہانی ہم دونوں کی ہے اچھا تو ہم یوں سملے کہ ہم یوں اکٹھے ہیں چلیں یک جان دو کالب ہے ٹو این وان ٹیک ہے ٹیک ہے حمزہ علی بازی صاحب سر نوری نتھ کا کردار اور حمزہ علی بازی کیا بہت زیادہ تضاد نہیں ہے سر ہے بہت زیادہ تضاد ہے اور ایک ایکٹر کے طور پر یہ بڑی لطف والی بات ہوتی ہے بڑی پلیجر والی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کیریکٹر کر سکیں جو آپ کی اپنی پرسنیلٹی سے بہت ہی فار آف تو کیریکٹر ایکٹنگ جو ہے وہ مجھے بڑی پساند ہے اور اس سے پہلے جو پلیج ہوا تھا وہ بہت زیادہ ایک 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 پرفارمنس تھی بہت بڑے ایکٹر کی طرف سے مصفا قریشی صاحب وہ ایڈڈ پریشر تھا کہ اب اس کو کیسے کرنا ہے لیکن بلال اور میں ایک لکی کہ بلال جب سکرپٹ اس کا لکھنا شروع کیا تھا تو صرف میں بڑی جانے تو اس کی انپوٹ شروع سے اتنی زیادہ تھی کہ پھر آسانی ہوگی جانے سا لگا یہ ساری فلم شروع ہوئی اور کہاں بے ختم ہوئی؟ یار سکرپٹ کب؟ آپ نے کب کہا تھا کہ آئیڈیا آیا ایک مجھے بیسکلی انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا تھا یہاں ایک آئیڈیا ہے جب بار کی شوٹ پہ ہم آتے تو اسلامباد میں ہوتے تھے ہمز اور میں تو تب یہ آئیڈیا آیا تھا اور تب تو فلم ریلیس بھی نہیں ہوئی تھی تھرٹین فورٹین کی بات ہوئی اور اسی زمانے میں لہور میں فواد سے مغادر سال لگے اس پر تقریبا فواد خان صاحب یہ مولا جٹ میں سلطان رائی کا کردار آپ کر رہے ہیں لیکن کریکٹر جو ہے مولا جٹ کا وہ تو بڑے ہیوی ویٹ تھے تو اس فلم میں بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ کافی بڑھایا تقریبا 78 کلو کا وزن تھا میرا 80 کلو کا اور 100 کو جو ہے پھر ہم نے پینچلی ٹائچ کر رہے ہیں 100 تک پہنچیا آپ آپ نے 78 کلو سے اپنا وزن جو ہے وہ 100 کےجی کیا پنجابی بولنے کی پریکٹس ہے وہ کس کے ساتھ کیا آپ نے وہ اب وہ ان سب کے ساتھ ہوئی تھی میری پنجابی بہت کمزور ہے اردو تو میری ہے کمزور لیکن پنجابی تو بالکل مجھا آتی ہی نہیں اور یہ میرے لئے ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ جب بلال نے جب اپروچ کیا اس آئیڈیا کے ساتھ تو معذرت کے ساتھ میرے مجھ سے یہ الفاظ نکلے کہ میں نے کہا تم پاگل ہو جائے گا کیونکہ مجھے تو پنجابی آتی نہیں ہے اور وہ یہی تا کہ صحیح ہے تو کانفرنسی سیٹ کی نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا کر لیں گے کر لیں گے تو فلم میں بھی کچھ مولا جھٹ کی جب آپ دیکھیں گے پروگریکشن کچھ ایسی ہے پنجابی وائز نہیں بٹ آئی ٹھنک آئیڈیاں ایک کہ جب ہم شوٹنگ کر رہے تھے تو ہماری آسانیہ آسانیاں خود بخود پیدا ہوتی کہیں میرے ساتھ کی سارے ویرے جتنے دوست ہیں اور ناسر صاحب جو ہیں ان سے بھی ہم فون پر جو رابطہ کر کے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اس کو کس لہجے میں بولا جائے کس طرح بولا جائے ایکسنٹ کیا پکڑنا ہے کیونکہ پنجابی کے تو ایکسنٹ بھی جو ہے بے شمار ہیں پورے پنجاب ہیں سو کرتے کراتے کرتے کراتے ہمارے پاس ٹائم اتنا تھا ڈائیلوکس تک پہنچنے کا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیا لیکن جتنی ہسانی سے میں نے جتنی مشکل سے میں نے سیکھا اتنی ہسانی سے میں بھول گیا تو آپ نے ان کو کہا تھا پاگل ہو گیا اور اب آپ نے ریلائز کر دیا کہ بڑے بڑے کام پاگل لوگ ہی کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو پاگل ہے یہ بلال شاری صاحب جیسے آپ کی فلم جو ہے وہ بھی ریلیز نہیں ہوئی اور اس کی بڑی دھوم مچ گئی ہے لیکن ایک سوال اگر آپ برا نہ بنائیں کر لوں یہ دو اتنے ہمارے خوبصورت ایکٹر اور بڑے محصوم چہرے ہیں ان کے آپ نے ایک کو نوری نت بنا دیا اور دوسرے کو آپ نے مولا جھٹ بنا دیا یہ کوئی آپ نے سوچ سمجھ کے کوئی سازش تو نہیں کی ان کے خلاف سازش نہیں تھی اور کبھی کبھار لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ اتنے بڑے سٹارز ہیں دونوں تو اس وجہ سے ان کو شاید ان کی کاسٹنگ ہوئی تھی ہیں سیلیکشن ہوئی تھی میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں بار سے پہلے سے حمزہ سے بات ہوئی تب تو کوئی جانتا نہیں تھا حمزہ کو ابھی وہ سٹار نہیں بنا تھا سو یہ چوئس وہ پیورلی آہ آہ آن نوئنگ دیئر ایبلیٹیز اور ڈیر ٹیلنٹس کہ یہ ایکچولی کر سکتے ہیں تب وہ بس ویسے یہ ہوا کہ وہ اتنے بڑے سٹار بن گئے اور ہم سب کا فائدہ ہو گیا آہ لیکن یہ آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ ویسے اب کیا بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا کام کیا ہے بٹ وہی ایک چیلنج تھا حمزہ جو ہے اس کو ایک اس کی جو آواز ہے اور جو نوریناتھ کے لیے ہمیں چاہیے تھا ایک سٹیچر اس کا بیلڈ کرنا اور مصطفیٰ قریشی صاحب کو فالو کرنا تو اس کے اندر جو حمزہ نے کر دیا کیونکہ یہ بھی بہت سوال ہوتا تھا کہ جو نوریناتھ پہلے بن گیا اب وہ کیسے پھر سے کوئی کرے گا سو ہی ویل بی ایک سپرائیز فور پیپل اور فواد ایز مولا جٹ تو آپ کہہ رہے نا کہ حمزہ کیسے مولا ہے مجھے لگتا ہے فواد اصل میں پرسنالیٹی میں زیادہ قریب ہے مولا جٹ کے جتنا نوریناتھ کے ہے بکوز وہ پیپل ایف سین ایم ایم ایز ایز یو نوریناتھ پہلے ہی رومانٹک ہیرو جو خوبصورت آدمی ہے آلیا بھٹ کے ساتھ دیکھا تھا جی سر سونم کے ساتھ دیکھا تھا ان کو نہیں پتا وہ اندر سے پرسنالیٹی میں اندر سے بڑا ایک ویشی آدمی ہے ایک ویشی بھری بھی ہے ان کے اندر جس کا بس وہ اب اس فلم پہ نکل نہیں تھی وہ تو وہ نکل گئی تو آپ ان کا اندر باہر لے کے آئیں آپ اصل میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپریشیئٹ کر رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی ایکٹن کی ہے آپ کے کردار کی جو ڈمانڈ تھی اس کو اس طریقے سے انہوں نے نبھایا ہے کہ آپ کہنے پہ مجبور ہوگے کہ میں نے اس کے اندر سے ایک ویشی نکالا میں نے کہا نکالا ہے وہ اپنے ہی اتنے وہ ہیں ٹیلنٹیڈ اور سکلڈ ہیں ایک اور چیز جو اس میں ضروری تھی کاسٹنگ کے پوائنٹ او بیو سے کہ یہ فلم جو ہے کیونکہ اریجنل فلم اور اس کی سپرٹ میں ہے فرق ہے لیکن مولا اور نوری آپ ان کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے وہ ایک کمبینیشن ہے ایک جوڑی ہے جس طرح ہیرو اور ہیروین کی جوڑی ہوتی ہے اسی طرح مولا اور نوری بھی ایک کمبینیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے جو سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی صاحب کا جو اس وقت کے سپر سٹارز تھے وہ کٹھے کیسے لگے ان کی کیمسٹری کیسی تھی اس میں مجھے لگتا ہے فواد اور حمزہ کی سکرین کیمسٹری جو ہے ایک ہیرو اور ویلن کی وہ اسی سپیرٹ میں ہے جو پرانے سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی جو تھی نا کیمسٹری وہ ہی آپ کو نظر آئے گی وہ اتنی ضروری تھی یہ نہیں تھا سوال کہ مولا کون ہوگا یا نوری کون ہوگا ہمیشہ سے یہ تھا question کہ مولا اور نوری کون ہوں گے so this was the reason کہ مجھے لگا کہ آج کے یہ جو سپر سٹارز ہیں ان کا combination will be very exciting for everyone اچھا ناصر عدیب صاحب یہ ایک روایتی سا فکر ہے لیکن بالکل سچ بول رہا ہوں کہ میں بچپن سے آپ کا فین ہوں اور آپ کی جو اصل پرانی والی مولا جٹ ہے وہ ہم نے اپنے زمانہ طالبیلی میں دیکھی بھی اور نارے بھی لگائے بڑے اس پہ اور شاید ہمارے ناروں کی بیئیس اس پہ پابندی بھی لگ جاتی تھی لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک مولا جٹ آپ نے قریباً تیس چالیس سال پہلے 43 years 43 years پہلے لکھی اب ایک لیجنڈ آف مولا جٹ دوبارہ آپ لکھ رہے ہیں تو یہ لکھتے ہوئے آپ سوچ نہیں رہے تھے کہ repetition نہ ہو جائے اور دونوں میں کیا فرق ہوگا فرق کیا ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ repetition کی بات پہلے کرتا ہوں جب بلال نے مجھے بلایا کہانی لکھنے کی تو انہوں نے کہا میں یہ مولا جٹ کے لکرداروں کو لے کر فلم بنانا شاہد تو آپ مجھے کہانی کوئی لکھ کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں گیا میں کہانی ان کو انٹرول تک سنائی میں رائٹر ہوں میں نے 412 میری فلمیں ریلیز ہوئے ہیں تو جب میں کہانی سناتا ہوں تو ڈائریکٹر اور پروڈوسر جو میرے سامنے بیٹھے ان کے چھرے کا ایکسپریشن سے تین چار سینوں کے بعد مجھے پتا چل جاتا ہے کہ بات جم گئی ہے یا یہ بور ہو رہے ہیں تو جب آٹھنے اور نامے سین پر میں تھا تو مجھے پتا چلا کہ بلال کچھ اور سوچ رہا ہے مجھے سن نئی رہا سوچ کچھ اور ہے جب میں نے انٹرول لگایا تو میں نے اس سے پوچھا جی تو انہوں نے میرا بہت دل رکھا اس وقت مجھے پتا چلا یہ کافی چالاک انسان ہے مجھے کہنے لگے مجھے دو تین دن دیں میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ دو تین دن کی وجہ انہوں نے دو تین مینے لے لیے خیر تین مینے چار مینے مجھے صحیح تو یاد نہیں ان کا فون آیا کہ یار آئیں سٹنگ کرتے ہیں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ناصر صاحب میں نے ایک کہانی بنائی ہے آپ کو سناتا ہوں میں نے کہا جی سنائی انہوں نے مجھے کہانی سنائی کیسی لگی میں نے کہا جی بہت اچھی ہے اس میں اب میں شامل ہو جاتا ہوں اس میں اگر کوئی چیز گڑڑ ہے یا کچھ مسئلہ ہے تو مل کے کر لیتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک پھر میں اس کے اندر شریک ہوا جب شریک ہوا تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پہلی مولا جات سے مجھے کتنا دور کر دیا ہے اچھا اس کہانی میں شامل ہونے کے بعد مجھے پتا چلا اور جو جو میں اس میں گھستا چلا گیا تو 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 میں ان سے سیکھتا بھی چلا یہ ایک بلکل نئی فلم ہے بلکل ایک نئی فلم ہے آپ یوں سمجھ لیں وہ میری فلم ایک ڈائلاغ میں بتاتا ہوں وہ سسٹم کے خلاف تھی یہ ایک غلط سوچ کے خلاف واہ کیا بات ہے اچھا حمزہ علی بازی صاحب یہ جو آپ کا اس میں کردار ہے فلم میں یہ بڑا ڈیمانڈنگ کردار ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی ورزش وغیرہ کی جم وغیرہ میں گئے آپ کوئی پیسے پریپیئر کیسے کیا آپ نے اپنے آپ کو دیکھیں جی پہلے تو ظاہری سی بات ہے کہ وزن بڑھانے کی کوشش کی کیونکہ ایک پہلوانی والا ذین تھا کہ نوری کو ایسا ہونا چاہیے فواد صاحب ہنس رہے ہیں کوئی واقعہ ان کو یاد آگیا ہے نہیں نہیں مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے پہلے مجھے کان میں بتانا پھر میں بتاؤں گا کہ بتائیں گے نا وزن میرا کوئی زیادہ نہیں بڑھایا میں نے اس کو ایک نارملی حد تک رکھا لیکن فزیکل ٹرانسفومیشن میری بہت پین فل تھی جس کے اندر داڑی لگتی تھی موچھیں لگتی تھی وگ لگتی تھی چہرے پہ پروسٹیٹکس لگتے تھے تو وہ ذرا دو ایک گھنٹے لیتا تھا کبھی آئیسا ہوا کہ آپ گھر گئے تو گھر والوں نے پچاننے سے انکار کر دیا پچاننے سے تو انکار نہیں کیا لیکن نمی نے کافی ذرا مجھے کافی دفعہ ڈانٹا ہے اس بات پہ کہ آہ تو تیرا موہ بگڑ جائے گا تیرے وال ٹائپ اینگے تیرا کوئی مسئلہ پہ جاؤ گا اتنا زیادہ وہ میک اپ ہوتا تھا گلو ہوتی تھی وہ چپکی ہوئی کہ وہ ذرا کافی ماں کو فکر پڑ گئی کہ میرے منڈے نوم بلال لشاری نے کی دا کی بنا دیتا میرے منڈے نوم کی بنا دیتا بلال لشاری نے ان کو بھی بڑا گزرنا پڑا بکوز بائی دی انڈ آف اینڈ ان کی بھی داڑی بڑی فیک لگتی تھی وہ بہت پینفل پروسیس تھا لاہور کی گرمیوں میں شوٹ کرنا گلو اور داڑی میرے خیال دوبارہ میں سوچوں گا دو تین دفعہ اس طرح کا کوئی رول کرنے جب آپ گٹ اپ کر کے ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے وہ ہستے تھے یا روتے تھے پہلے دن تو روتے تھے تاجیف وڑی ہوتی تھی بہت کلیف ہوتی تھی بخیر میں نے اس وقت یہ فورچنٹلی ایک ہی پروجیکت سائن آن کیا تو فورچنٹلی اور انفورچنٹلی کہہ لیں بکوز کچھ مشکلات سے میں گزرا میں ایک ٹائپ ون ڈائیبیٹک ہوں ساری عمر جو انسولین لگاتا رہا ہوں تو یہ فیزیکل ٹرانسفرمیشن میں لیک مشکل کام تھا تو اس کی وجہ سے کچھ میڈیکل وجوہات تھیں جس کی بنا پر میں کچھ عرصے کے لئے I was not able to work وہ بیچ میں تھوڑا سا مارا ایک پیرے دا بہت اوڈ دن دا دھائی سال مجھے اور کوئی کام نہ تو شاید مل سکتا تھا نہ ہمیں accept کر سکتا تھا کیونکہ ایک ٹگا پلوان سو کلو کا جس کی اتنی بڑی داڑی ہے اس کو نہ کسی نے ہیرو رکھنا تھا نہ کسی نے رومانس کرنا تھا اس کے ساتھ تو میں نے کہا کہ بس اب یہی کام ہے جو کہ دھائی سال کرنا ہے تو میری کہانی کچھ ایسی ہے تو آپ نے خدا کے لئے پندرہ سال پہلے کی تھی جی پندرہ سال گیپ آیا بیچ میں آپ نے پاکستانی فلموں میں کام نہیں کیا کچھ انڈین فلموں میں کام کیا آپ پاکستان کے ڈرامے کیے اور پھر آپ ڈیریکٹ آئے لیجنڈ آف مولا جڈ پہ جی تو پندرہ سال بعد جب آپ دوبارہ ایک پاکستانی فلم کر رہے تھے تو کیا لگا آپ کو کہ یہ سوچا آپ نے کہ یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی پندرہ سال فلم کرنے میں نہیں لگے آہم لاسٹ جو خدا کے لئے آئی تھی جب ریلیس ہوئی تھی وہ دوزار ساتھ غالباً دوزار ساتھ یا آٹ کا وقت کا ٹائم ہے آہم دوزار ساتھ تھا دوزار ساتھ اس کے بعد ایک رامچند پاکستانی آئی تھی اور پھر کچھ عرصے بعد بول آئی تھی اور اس کے دوران ایک آدھ اور فلمیں آئیں تھی بٹ انڈسٹری جس کو ہم کہتے نا کہ ہمارا ایک ریوائیول ہو گیا تھا وہ ہوا نہیں تھا صحیح سے تو اس دور کے بعد پھر ٹیلیویشن کا دور آیا پھر سے ٹیلیویشن نے پھر سے سکرینز گراب کی ہم سیٹلائٹ چینل سے واپس اپنے مطلب ہماری جو لوکل چینل سے وہ سیٹلائٹ چینلز یہ ہیں پہت میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل فورن سیٹلائٹ چینل سے اپنے لوکل سیٹلائٹ چینلز پہ آگئے تو ایکٹرز کا کام زیادہ تر ٹی وی پہ گزرتا تھا کیونکہ پھر سے فلمیں بننا بند ہو گئی تھی میں نے دو تین فلمیں وہاں پہ کیتی ہوں اور پھر جیسے حالات ہوئے جن بھی وجوہات کی وجہ سے میں واپس آیا دو ہزار سولہ میں بکوز یہ پلاننگ تو ہم نے بہت پہلے سٹارٹ کر لی تھی کہ یہ کرنی ہے کبھی نہ کبھی اب وہ وقت آکے ہی نہیں دے رہا تھا کہ یہ فلم سٹارٹ ہو اور اگین مائی سمپیتی ہے بلال بکوز جب آپ ایک چیز کو اپنے ذہن میں لے کے بیٹھ کے پکاتے ہیں اس کو پکاتے ہیں پکاتے ہیں کچھ عرصے بعد آبیس ہی بات ہے وہ ہنڈی تو جل جاتی ہے رہے سو ای تینک بوائلنگ پوائنٹ ہیڈ ریچڈ یہ ایک مشکل ٹائم تھا اور جب دو ہزار سولہ آیا اور جب میں دو ہزار سولہ پاکستان میں جب میں واپس سٹارٹڈ مولا جٹ دوہ دو ہزار سولہ کی بات ہے دو ہزار ستنہ کی جینوری میں کیمرا رول ہوا تھا سو ٹیکنکلی سپیکنگ پانچ سال پہلے میں نے پھر کام شروع کیا اور مولا جٹ سے ہی کیا اور اس میں دو سال گزر گئے دو ڈھائی سال گزر گئے اور اس کے بعد میں نے دو اور فلمیں کی ہیں جو کہ اس کے بعد آئیں گی تو کمینگ بیک تو دو پوائنٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیسا لگا وہ میں بہت عرصے کے لئے غائب نہیں ہوا تھا میں چار سال پہ شاید گیا تھا اور جب میں آیا ہوں تو یہ ایف بلیو ایف بلیو ایف بلیو ایف بلیو ایف بلیو ایف بلیو پاکستانی صورت خائم اور آپ اس کو بنا رہے ہیں فواد خان کے ساتھ ہمزہ علی باشی کے ساتھ اور اسے فواد خان سے بنجابی بلوا رہے ہیں تو یہ اور بڑا گیمبل ٹھیک ہے نا یہ صاحب تو ماہر ہے اور میں کیا میں ہے ہے میں ان کی تعریف کروں کہ کیا انہ Pufformans دی ہے کیا پieformans دی ہے یہ تو مذ blend بری تو ٹAnگیں کام جاتی بھی چمہ پہ ٹانگ جاتی تھی بٹ آہย تانگیں کامتی تھی یا کام پہ ٹانگتی تھی کبھی کام پہ ٹانگتی تھی آہ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے لگتا ہے میں نے یہاں امبیشیس فیلم کیا اور ہاتھ آف امارا اور بلال کی اس طرح کی چیز پل آف کرنا اب آپ کا پورا پیریڈ اب آپ امیجن کریں کہ جب سے آپ نے یہ لکھنی شروع کی تھی اور تب سے لے کے اب تک آٹھ سال گزر گئے مجھے لگتا ہے اور آپ نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا بلال نے بھی نہیں کیا بسید آٹھ سال میں سوائے مولا جڈ کے سو فور می کہ جب میں یہ سیٹ پہنچا میں دیکھا جو یہ ہو رہا ہے اور کبھی نہ کبھی ہمیں اپریہنشن ہوتی تھی کیونکہ ڈیلیز بھی آتے تھے چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ اچھا ریشوٹ بھی شاید کرنا پڑ جائے so it was a very exciting but also a very terrifying feeling at the same time کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا and i think آج جو لوگوں نے اب ڈی سی پی جو باہر بھی لوگوں نے دیکھی تو جس جس نے دیکھی اور نے کہا کہ یہاں یہاں ایک آنے کائنڈ فیل so it paid off legend of مولا جٹ پہ ہماری گفتگو جاری ہے اچھا بلال صاحب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ambitious project ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے رسک لیا یا اندہ دھوند رسک لے لیا دونوں تھے اکٹھے دیکھیں اگر آپ مولا جٹ سے پنگا لینا چاہ رہے ہیں اور اس فلم کو پھر سے ریمیک تو نہیں آئی ہے اس کا ایک کمپلیٹلی نیا اگری انوینشن ہے تو آپ کا ایک طرح سے مقابلہ اس فلم کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس آئیڈیا کے ساتھ ہے جو وہ فلم بن گئی اوور ٹائم وہ آئیڈیا جو ہے اب ہمارے پاپلر کلچر کا حصہ بن چکا ہے مولا جٹ اس کے ڈائیلوگ سب کچھ سو جس وقت آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب اس چیز کو پھر سے بنانا ہے تو آپ کے پاس اپشن نہیں ہے کہ وہ ایک چیز بہت بڑی چیز ہو اور جس طرح کی کاسٹ اور جس طرح کے لوگ انوالڈ ہیں تو انڈ سے شروع ہوا تھا پروجیک کے انڈ میں ہم نے کہاں پہنچنا ہے یہ نہیں کہ ہم بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں ہر چیز جو اس میں ہر ڈیسیجن لیا گیا وہ اس انڈ ریزلٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیا گیا اس میں جو سب سے بڑی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی پروڈیوسر کی ایک ایسی انڈسٹری ہمارے ملک میں جہاں انویسمنٹ کرنا اتنی زیادہ ویسی فلموں میں ایک بہت رسکی ایک چیز ہے تو ہم اتنے لکی رہے کہ ایسے پروڈیوسر مل گئے جنہوں نے نہ کہ صرف انویسٹ کیا اتنا زیادہ بٹ ایک فری ہینڈ، کریٹیف فریڈم جو ہوتی ہے کیونکہ جو ڈیریکٹر اور پروڈیوسر کا جو ہوتا ہے نا ریلیشنشپ بڑا سنسٹیو ہوتا ہے اس کے اندر کسی طرف ہی بات جا سکتی ہے دو لوگ کبھی ایک بار ہوتا ہے فرق ڈیریکشنز میں ایک پروجیک کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اتنے الائنڈ تھے اور اتنی زیادہ سپورٹ فرم امارا حکمت جو ہماری پروڈیوسر تھی اور اسد آر انویسٹر اس کو جب یہ فلم آدھی بن گئی تب سے میں اس کو کہتا رہا کہ یار ایک بار آکے دیکھ لو کہ بنا کیا رہے ہیں مطلب اتنے جو پیسے لگ رہے ہیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے ایک بار آکے چیک تو کر لو کہتا نہیں یار چھوٹی سکرین پر نہیں مزا آئے گا میں انڈ میں بڑی سکرین پر دیکھوں گا اچھا تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاگل ہونے کی جو پروڈیوسرز ہیں وہ ہم ساروں سے زیادہ پاگل ہیں تو یہ تین چار پاگل کٹھے ہو گئے تھے ساری پاگل کٹھے ہو گئے سب سے بڑے پاگل ناسے صاحب ہیں سب سے زیادہ پاگل ناسے صاحب ہیں اور اس میں ناسے صاحب کے لیے کیوں اس بہت مشکل کام تھا کیونکہ دیکھیں جب ہم ملے تو ہم بہت فرق ویولینس پہ تھے یہ ایک اور دنیا سے میں ایک اور دنیا سے ہم سب ایک اور دنیا سے اب ہم ہافوے نہیں مل سکتے تھے ان کو ہی آنا پڑنا تھا پورا ہماری ورل کی طرف اور اتنا years of experience کے بعد اتنی فلمیں لکھنے کے بعد یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ completely open ہو اور اتنے flexible ہو کہ اب یہ ایک اور ہی direction میں چیز جا رہی ہے کیا یہ کہنا درست ہے کہ ناصر عدیب صاحب جو ہیں وہ پرانی جنریشن اور نئی جنریشن کے درمیان ایک بریج بن گئے بالکل اگر آپ پرانی مولا جٹ کی بات کریں اور اس جو گنڈاسا فلمیں تھی پنجابی سنما تھا اور اس فلم میں سب کچھ فرق ہے اگر کوئی چیز similar ہے جو اس کو بریج کرتی ہے تو وہ ناصر صاحب ہیں ان کے ڈائلوگز ہیں وہ ایک چیز ہے جو کہ پرانی کی ہم celebrate کر رہے ہیں اس کو embrace کر رہے ہیں کہ یار یہ ایک خاص بات تھی اس سنما کی ہمارے پرانے سنما کی اس کو ہم نے ایک دور نہیں کرنا شروع میں کیونکہ میں زیادہ ویجول ایک ڈائلوگز ہوں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ فلم جو ہے نا زیادہ ڈائلوگز میں کم ہونے چاہیے زیادہ ویجول اور ایکشن ہونا چاہیے لیکن جب ناصر صاحب کے ڈائلوگز جب ان کی گہرائی میں اگر جائیں اور کہ وہ کتنی بڑی بات ایک جملے میں بند کرتے ہیں اور زیادہ پنجابی بھی ہم نے جب اس کی سمجھنا شروع کی سیکھنا شروع کی تو لگنا شروع ہو گیا کہ ایک بہت بڑے ڈائلوگز کے اردگیت ہم ایک چھوٹی سی فلم بنا رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی فلم بن گئی بالکل اور اس کی لینگویج پنجابی ہے لیکن اس کو دوسری زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ویجول ہے جی جی آپ اس کو میوٹ بھی کر دیں اس کی ساؤنڈ آف بھی کر دیں آپ کو سمجھ آ جائے گی فلم کی وہ الگ بات ہے کہ جو پنجابی سمجھتے ہیں وہ جس جو ایک لیئر اس میں ہے ڈائلوگز کی اس کا جو ان کو مزا آئے گا وہ اتانی آئے گا لیکن اس میں ہم انگلیش میں سب ٹائٹلز بھی ڈالیں گے اور اردو کے سب ٹائٹلز بھی ہوں گے لیکن پاکستان میں اس نے پہلے تو ریلیز ہونا ہے نا پاکستان میں یہ کٹھے ہوگی دنیا بھر میں اچھا دنیا بھر میں کچھ کنٹریز کے نام بتائیں گے کہاں کہاں پہ یہ ریلیز ہو رہی ہے یہ یو ایسے میں ریلیز ہو رہی ہے کینیڈا میں ہو رہی ہے یوکے میں ہو رہی ہے جو گلف کنٹریز ہیں یو اے ای میں سعودی عربیا کتر دبائی یہ جو پورا ریجن ہے ادھر ہو رہی ہے آسٹریلیا میں ہو رہی ہے نیوزیلینڈ میں ہو رہی ہے سنگاپور میں ہو رہی ہے کافی ملکوں میں ہو رہی ہے چائنہ میں بھی ہو گی لیکن چائنہ میں ہم بعد میں کریں گے کیونکہ یہ ہی ہمارے لیے چائنہ کی مارکٹ بہت بڑی ہے بہت بڑی مارکٹ ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس کی ریلیز کو ہم الگ محنت کر کے اس پر فوکس کر کے پہلے ہم چائنیز سب ٹائٹل لگائیں بلکل بلکل ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پواد خان اور حمزہ باسی جو میں چائنیز میں بول رہے ہیں دیبنگ ہو گئی تو وہ بھی برلیٹس ہی کیا ہوتا ہے وہ ان کی مرضی ناصر عدیب صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک زمانے میں جو بڑی شاندار فلمیں بنتی تھی پاکستان میں پھر ہماری فلم ڈسٹری پہ ایک برا وقت آیا آپ کہہ لیں زوال کا وقت تھا آپ کو لگتا ہے یہ فلم جو ہے یہ دوبارہ کھڑا کر دے گی پاکستان کی فلم ڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ میرے صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تین پاگل کٹھے ہو گئے میں پاگل نہیں تھا اچھا لیکن مجھے بلال نے پاگل کر دی پر میں نے شامل ہو وہ جو انہوں نے بات کیا میں پاگل رہی ہوں میں ایک وہ یوں کہلے آپ نے کبھی تانگے میں بیٹھے ہیں لاور میں بڑی دفعہ اس کے یوں وہ یوں ہوتا ہے وہ کبر ہوتا ہے آنکھیں آپ کو پتہ ہے وہ آنکھیں کیوں دائیں بھائیں نہ گھوم سکے اس کو دائیں گھومیں گے وہ رک جائے گا میں 412 فلم میں لکھنے والا رائٹر ایک ہیرو میرے پاس سلطان راہی اور مصطفہ قریشی تو میں وہ ٹانگے کا گھوڑا بن گیا جس کے اردگرد تھا کہ میں نے بس ایک ہی راستے پہ چلنا اور وہاں سے واپس آنا اور اس راستے پہ مجھے سواریاں ملتی رہیں یعنی ویورز ملتے رہے میرا کاروبار چلتا رہا جب بلال کو میں نے کہانی سنائی جب انہوں کا ریاکشن میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے نا میرے اردگرد یہ مجھے اتارنے پڑیں گے مجھے دائیں بھی جانا پڑے گا مجھے بائیں بھی جانا پڑے گا اس نے مجھے گھومایا یہ اس کو کرلٹ ہے کہ میں 412 فلمیں بھول کر میں نے پھر ان کے ساتھ ایک جملہ بولا ان کو یاد ہوگا میں ان کے بلال صاحب میں 0 میٹر پر کھڑا ہوں 0 پوائنٹ پر میں بھول گیا ہوں کہ پیچھے میں نے کیا کیا اگر میں یہ یاد رکھوں گا پیچھے میں نے کیا کیا شاید میں آپ کے ساتھ کام نہ کر سا سمجھے لیں میں نے کچھ نہیں کام یہ میری پہلی فلمیں یہ میرے ایک ڈیپیو اسط انڈسٹری میں یاد ہے سر اور میں نے کہی یہ میری وش ہے کہ میرے اس انڈسٹری میں ڈیپیو آپ کے ساتھ ہو دیڈیپیو دس لاکھ مانگا اور پندرہ لاکھ مل گیا آپ کو میں نے مانگی نہیں دس لاکھ بھی نہیں مانگا یہ سامنے بیٹے انہوں نے جو دیا خود ہی دیا اچھا خود ہی دے دیا خود ہی دیا پندرہ لاکھ جی ایسے کافی زیادہ ہے ایف بی آر والوں نے بھی سن لیا تو وہ جناب مجھے وہ میں بھولا اس کو اور میں نے الف سے شروع کیا پھر اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ میں ان کے ساتھ میچ کر گیا میچ چوتھا پاگل ان کے ساتھ شریک ہو گیا تو آپ اپنے پاگل پن کا اعتراف کر کے دراصل ان سب پاگلوں کے ساتھ اظہار جگجہتی کر رہے ہیں اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں یہ بالکل یہ میرے لئے فخر کی بات ہے یہ پوزیٹیو چیز ہے اور میرا سفر جو ہے ایک فلم میں میں اس کاول ہو گیا ان سے اتنا کچھ میں نے سیکھ لیا کہ میں اب نئی انڈسٹی کا کوئی بھی ڈائریکٹر کے میرے سامنے بیٹھے گا تو مجھے کمپلیکس نہیں ہوگا میں اس کو منیج کر لوں گا اور یہ جو فلم جیسے بلال صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ بہت بڑا خطرہ تھا یہ اتنا بڑا رسک تھا اور اس وقت میں حیران رہ گیا جب مجھے پتا چلا نہ پنجابی ان کو آتی ہے نہ فواد خان کو آتی ہے نہ مائرہ خان کو اس کو نہیں آتی ہے سوائے حمزہ صاحب کے تو شوق دیکھیں میرے پروڈوسر کو بھی نہیں آتی پروڈوسر پٹھان ہے اور فلم پنجابی بنانے چلے اور فلم وہ بنانے چلے یہ بڑی زبردست بات ہے یہ ملکی ابجہتی کا ثبوت ہوگی پروڈوسر جو ہے وہ پختون ہے اور پر دیریکٹر کو پنجابی نہیں آتی اور پنجابی کی کہانی لکھتا ہے دیکھیں نا یہ ایک سوچ دیکھیں اس کلچر کو بھی پھر پیچرائز کرنا شروع کرتا ہے اس گیسچر کو بھی لیتا ہے جو ایک پنجابی کا سٹائل ہوتا ہے تو جب یہ فلم بنانے لگے تھے اور مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ جو فلم لکھ رہے ہیں آپ اپنی عزت گواہ دیں گے آپ نہ لکھیں بڑی دنیا نے مشورہ دیا مجھے کہ یہ کام نہ کرے تو اگر حوصلہ کسی نے دیا مجھے تو وہ میری بیگم نے دیا کہ نہیں اللہ مالک ہے اور پھر میں تیار ہو گیا تو اس پاگل کے پیچھے بھی ایک عورتی ہر کامیاب اور انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے اور ہر عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہوتا ہے تو مجھے پھر یقین جو آیا اس بات سے آیا کہ جو میں نے پہلی مولا جہاں لکھی وہ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں لکھی تھی میرے ضمیر نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اللہ نے عطا کیا آپ نے لکھ دیا تو کیا تم مانگنا بھول گیا یا وہ دینا بھول گیا تم مانگتے رہو دے دے گا اور اس نے مجھے دیا بھائی میرے یہ آپ نے فلم پروڈکشن سیکھی کہاں سے تھی یہ تو بتا دیں جی میں میری ڈگری ہے موشن پکچرز اور پیڈیویجن میں جی میں نے USA سے یہ میں نے اس لیے پوچھا نا کہ میں ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں یہ آپ کی وہ تو بس ان کا وصی ایک طریقہ ہے ہی بھائی جو کہہ رہا ہوں میں تو دیکھیں وہ کہہ رہا ہوں جو ساتچہ میں خوش آمد نہیں کبھی کسی کرتا لیکن میں کنجوسی بھی نہیں کرتا اور جو تاریخ ہوتی ہے وہ تاریخ نہیں ہوتی وہ تاریخ ہوتی ہے لوگ اس کو تاریخ سمجھ لیتے ہیں آپ دیکھیں اس مولا جارڈ کو دیکھ لیں میری 412 فلمیں ریلیز ہوئے اور اس میں 374 فلمیں میری سوپریٹ ہیں ان 374 فلموں سے مجھے وہ اپریسیشن اکٹھے اگر ایک طرف کر لیں تو اس فلم کی ریلیز سے پہلے جو مجھے اپریسیشن ملے وہ اس سے باری ہے صرف ٹریلر سے ہی صرف ٹریلر سے میں جو پتہ ہے میں پھون سنتا ہوں مجھے کہاں کہاں سے سکھوں کے پھون آتے ہیں ہندووں کی پھون آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں کہ فلم کب ریلیز ہو رہی ہے اور میں ان سے کوشیر بھی کرتا ہوں مجھے چندگار سے فون آیا کہ ہمیں صرف آئن لائن فلم دکھانے کے پیسے بتا دیں کتنے اچھا کہ ہم چندگار میں دکھائیں گے ایک سوال میں کرلوں آپ سے ٹریلر کے بارے میں ٹریلر کے اپریسیشن تو لوگ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کرٹیک ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ تنقید بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہالی ووڈ جو کی جو فلمیں ہیں ان کی چھاپ نظر آ رہی ہے اس ٹریلر پہ جی 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 سوری میں یہاں پہ انٹرپ کروں میں نے ایک سوال ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ کا انفلوئنس ہے تو بندہ بھی تو وہاں سے پڑھ کے آیا ہے جو اس کے انفلوئنسز ہیں جو اس نے سیکھا ہے وہ اپلائے کر رہا ہے وہاں پہ اور ایکٹر بھی وہ ہے جس نے آج سے بائیس سال پہلے ایک ڈراما کیا تھا جٹ اینڈ بانڈ یاد نا بھول جانا چاہتا ہوں دیتے رہے ہیں بنا ہاں پڑھ اچھا مگ گزارا جٹ اینڈ بانڈ وہ ایک اور انسان تھا یہ ایک اور انسان ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوال یا یہ کرٹیسزم تھوڑا سا انفیر اس لیے ہوتا ہے اگر یہ کرٹیسزم ہے تو آپ انفلوئنس اور انسپریشن کے باہد ہی کچھ بناتے ہیں رائٹ ارکیٹیکچر دیکھ لیں تو مرضی دیکھ لیں آپ کی ہسٹری آپ کا کلچر آپ کے سامنے اٹھ از ملٹنگ پوٹ صرف ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمارا تو مونگولز کا بھی ہے ہندووں کا بھی ہے عربیوں کا بھی ہے ہر چیز آکے میکسو کہ آپ کی انفلوئنسز نظر آتے ہیں جب آپ ایک چیز سیکھ کے آئے ہیں جس طرح سے سیکھ کے آئے ہیں اور اس کو آپ میکس کر رہے ہیں ایک پنجابی کلچر کے ساتھ سے you're crossbreeding something and making something new میں تو طریف لیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تعریف نہیں بھی کہتے ہیں میرا ذرہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اتنا جس کو کہتے ہیں کہت پاکستانی فلم انڈسٹری کا جو کافی عرصہ چلا اس کے بعد آپ کی ریوائیبل ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں ہم مین سٹریم سینما کو کیک آف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندرہ آپ کے فلم میکرز آ بھی رہے ہیں اور جو بنا بھی رہے ہیں ابھی اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ کونسی ایسی چیز ہے جس کو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ بیسا نہیں لگتا یا بیسا نہیں لگتا ابھیسی بات آپ کمپیرزنز دور کریں گے کہ کوئی آپ نے اتنے عرصے سے کچھ دیکھا ہی نہیں so i think to call that criticism would be a bit unfair and to criticize like that would be unfair but having said that everyone is entitled to their opinion سب کو حق رائے دینے کا یہ فلم گیم چینجر ہوگی سر definitely گیم چینجر ہوگی یہ اس سکیل کی فلم اتنی بڑی فلم چاہے فینانچلی ہو چاہے اس کا سکیل ہو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں پہلے اس طرح کی اٹلیس میری لائف ٹائم میں بنی ہے اور آگے بھی مشکل لگ رہا ہے کہ بنے so یہ گیم چینجر اس طرح ہوگی کہ i hope کہ it does well on the box office تاکہ باقی جو فلم ایکرز ہیں پروڈیوسرز ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اس طرح کی کبھی سال دو بعد یا تین بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر سارے پروڈیوسرز جو ہیں اور ڈریکٹرز جو ہیں وہ اسی قسم کی فلمیں بنائیں یہ ہوا تھا وار کے بعد وار کے بعد ہوا تھا کہ ایک سٹرنگ آف فجی فلم بنی تھی یہ میرا سوال تو جائز ہے نا سر ہاں ہے تو جائز لیکن سر میرا hope یہ ہے کہ ہمارے باقی پروڈیوسرز جو ہیں بڑے پروڈیوسرز خاص طور پر جن کے پیچھے چینلز بھی ہیں وہ کوشش کریں کہ دو تین چار سال میں نا ایک کوئی ایسی ضرور فلم لائیں پاکستان میں پنگے والی پنگے والی جو زرہ milestones کو break کرے تاکہ ہماری انڈسٹری نہ grow کرے اگر ہم نے internationally اب اپنی چیزوں کو showcase نہ کیا تو ہم وفات پا جائے گی ہماری انڈسٹری اگر ہم نے local domestic ہی رہے تو ترکی سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کے ڈرامے کوئی 36-37 ملکوں میں چلتے ہیں ان کی فلمیں چلتی ہیں ہمیں ابھی نہ تھوڑا سا بنانا پڑے گا content for the world تاکہ ہم تھوڑا grow کریں سر ورنہ تو بڑا مشکل لیجنڈ آف مولا جٹ سپیشل ہم اس پر discussion کر رہے ہیں اور فلم کا نام تو آپ کو پتی ہے لیجنڈ آف مولا جٹ اور اس کی advance booking جاری ہے کھڑکی تو رش ہے میں نے بھی کوشش کیا ہے advance booking کروانے کی ابھی تک تو مجھے نہیں ملی مجھے سفارش کروانی پڑے گی بلال لشاری صاحب سے میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے فواد خان صاحب کہ آپ نے انوشکہ شرمہ کے ساتھ بھی کام کیا سونم کے ساتھ بھی کام کیا آلیہ بھٹ کے ساتھ بھی کام کیا اور پھر مہرہ خان کے ساتھ زیادہ comfortable کس کے ساتھ تھے حمزہ باسی کے ساتھ میرا بھائی thank you یہ بالکل انہیں یہ this is the jody I love سب سے comfortable کس کے ساتھ compare کر رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو آلیہ بھٹ کے ساتھ compare کیا یا انوشکہ شرمہ کے ساتھ سر میں نے اپنے آپ کو معیرہ کے ساتھ compareوا نئی بتائیں سر سیریس pytٹی یہ بھی کنی لگتی شرمہ بہت ہی اسے جانے جokہ بھی کاری پابی صرف نئی میں بابی سے خوفزدہ نہیں ہوں میں خوفزدہ ہوں میجے پھر کس کس جواب دینے پر جاتے چاہلے کا کہ Gaga ان کے ساتھ زیادہ comfortable ان کے ساتھ زیادہ comfortable خیر کسی کو مجھے لگتا ہے اعتراز نہیں ہوگا مہرآہ کی ساتھ میری سب سے پرانی دوستی ہے جہاں تک کام کا تعلق ہے میں دلورہ شروع میں اپنے دنے میں جب ہمی co-actors ہم دلورہاں ہی بڑھوں جب ہم نے دلورہاں اور مجھے بہت مزا ہے سب کے ساتھ کام کرنے کا یہ سوال جو تھا کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل آپ نے فیل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک انڈین فلم کی شیٹنگ کے دوران ایک آلیا بھٹ کے ساتھ آپ نے کوئی ایک سین کرنے سے ذرا ریلکٹنس شو کی تھی تو ایسا مائرہ خان کے ساتھ تو نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ تو آپ کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا اور وہ بھی چھے کلو وزنی گنڈاسا تھا تو گنڈاسے سے اس بچاری کیوں زخمی تو نہیں کیا نہیں ان کو کیوں زخمی کرنا تھا ان کی بارے میں تمہیں لگتا ہے گنڈاسا کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا ان سینز کے اندر تو نہیں زخمی تو نہیں کیا اگر ان کے جس بات کو زخمی کیا ہو اتنی لمبی لمبی شوٹنگ سے تو وہ ایک الگ بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے چھے کلو وزنی گنڈاسے نے کوئی پرابلم تو نہیں کیا آپ کے ساتھ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کوئی میڈیکل سوال کر رہے ہیں آپ کے نہیں گنڈاسا گر گیا ہو آپ کے ہاتھ سے کسی کے پاؤں پہ لگ گیا ہو میرے اپنے پاؤں پہ گرتا تھا اپنے پاؤں پہ کلھارا بارتا تھا میں ہر دن دن میں ہمارے آٹھ دس گنڈاسے تو ویسی ٹوٹتے تھے جس دن ایکشن ہوتا تھا سیٹ پہ ہم نے بہت سارے ایڈینٹیکل بنا کے ڈوپلیکٹ رکھے ہوتے تھے تو کیونکہ وہ ایکشن میں کبھی زمین پہ لگ رہے تھے آپ میرا سوال سمجھ گئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے دراصل آپ نے کتنے گنڈاسے توڑے تو انہوں نے کتنے گنڈاسے توڑے پتہ نہیں کتنے میرا خیال ہے پچاس ساٹھ تو اس فلم پہ ٹوٹ گئے ہوں گے اچھا پرموشن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کتنی لمبی لمبی چوٹتے تھے یہ ویورز کو پتہ چل رہا ہے یہ گنڈاسا توڑ فلم ہے کھڑکی توڑ فلم نہیں گنڈاسا توڑ فلم ہے نائس یہ تو ہے سر ایک شفقہ چیما صاحب پہ بھی ٹوٹ چکا تھا ایک سین ہے جس کے اندر شفقہ چیما صاحب پہ گنڈاسا رمیمبر دو سین وہ گیو اوے ہو جائے گا تو وہ ان کو پریٹینڈ کرنا تھا مارنے کے لئے لیکن وہ گنڈاسا کا ہیڈ بقاعدہ ٹوٹ کے شفقہ چیما صاحب کے در پیٹ پہ لگا تھا ریلی ہاں ہاں تو بچ گئے وہ ایل ٹیلیو دو سین جس کے اندر اچھا تو وہ بڑا ایک وہ تھا کہ یار بچت ہو گئی شکر ہے ہاں اس فلمیں چوٹے تو بڑی لگی اس میں ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں گے آپ نے جس ملک سے یہ پڑھی ہے فلم میکنگ تو وہاں پہ یہ پریکوشنی میئرز لیتے ہیں بہت سے کہ جو مین ایکٹرز ہیں وہ زخمی نہ ہو آپ کی فلمیں بچارے فواد خان اور کئی دوسری ایکٹرز زخمی ہو رہے تھے نہیں ہے وہ پاکستان میں شوٹ کرنے کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہم نے بہت زیادہ کیرفل تھے ہماری ایک انٹرنیشنل سٹنٹ کی ٹیم ادھر تھی جو ہمارا ایکشن کا جو فائٹ کروگرفر جو تھا وہ بڑا کیرفل ہی چلتے تھے سٹنٹ من بھی انوالو ہوتے تھے لیکن یہ کام ہی ایسا ہے اس میں چوٹے لگتی ہیں جو ریال ایکشنز تھے وہ خود ہی کر رہے تھے انہوں نے سٹنٹ یوز نہیں کیے اس میں مکس تھا سٹنٹ ڈبل ہوتے تھے کچھ سٹنٹس تو خود جس کے اندر ایسے کرتب انوالو تھے جو ہم فزیکلی کر نہیں سکتے ایسے بیک فلپ ہو گیا یا بڑا کے کوئی کیک مار نہیں ہوئی تو وہ پھر سٹنڈ ڈبلز کرتے تھے جو باہر سے ٹیم آئی تھی لیکن وہ والے ایکشنز جو ہم کر سکتے تھے دے ٹاٹ اس تو یہ ایک اور خبر مل گی نا مجھے جو سٹنٹ تھے وہ بھی باہر سے آئے تھے جی 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 سٹنٹ پین ایکشن ٹیم جو ہے ایکشن ٹیم باہر سے آئی تھی جا 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 ہمارے بیورز کو بتائیں نا ان کے لئے نئی چیز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی فلموں میں باہر کے لوگ آتے ہیں نہیں وہ ادھر آئے تھے کئی مہینوں کے لئے آئے تھے فواد اور حمزہ کی ٹریننگ ہوئی تھی بقاعدہ اس سے پہلے اور انہوں نے ہمارے بہت سارے جو ادھر اور جو فائٹرز ہیں جو ایکٹرز ہیں ان کو بھی ٹرین کیا کیونکہ صرف آپس میں تو نہیں لڑتے اور بھی بہت لوگوں سے لڑتے ہیں تو اب وہ اور فلموں پہ وہ کام کر رہے ہیں لوگ جن کو وہ باہر سے ٹریننگ ملی تو یہ بھی ایک بہت فائدہ ہو گیا ہماری انڈسٹری کا کہ جتنا عرصہ ہم یہ فلم بناتے رہے کافی لوگ ٹرین ہوتے رہے تو ایکشن میں ہمارا نا اب آگے آپ کو کافی ایمپروومنٹ نظر آئے گی اور آپ کی فلم انڈسٹری کے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں سجاد گل صاحب کا میں نام لے رہا ہوں انہوں نے بھی اس کی بڑی اپریسیشن کیا بڑی تعریف کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس فلم نے ریلیز ہونے سے پہلے ہی پاکستان فلم انڈسٹری کو یونائٹ کر دیا ہم ویسے تو بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کس ایکسپیرینس میں سے گزرے ہیں ناصر عدیب صاحب کی اتنی میں نے تعریف سنیا آپ کے لیے کہ میں خود پاگل ہو گئے ہوں یہ بس ان کا پیار ہے ویسے تو کوئی تعریف کرے تو مجھے برا لگتا ہے یہ پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے جس طرح کہ ناصر عدیب صاحب نے آپ سب کی تعریفیں کی ہیں آپ کو پاگل قرار دے کے تو یہ بہت کام ہوتا ہے اور خود کو بھی کہہ دیا یا انہوں نے میں نے بھی پاگل کرتا ناصر عدیب صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ جو پرانا دور ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ نہ صرف واپس آئے گا بلکہ ہم اس سے بھی آگے نکل جائیں گے ایک تاریخ بنی تھی جب مولا جیٹ ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایسی تاریخ بنے گی کہ وہ کچھ ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے اور میرا خیال ہے کہ اس فلم کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنے گا بہت عرصہ لگ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فلم جو ہے یہ کوئی میسج بھی دے گی پاکستانی قوم کو سٹوری وائز تو دیکھیں اپک گوڈ ورسز اپک ایول کی کہانی جو ہے وہ خود ایک بڑی سبق آموز کہانی ہوتی اس میں جو مولا کے کریکٹر کی خاص طور پر آرک ہے جہاں وہ ایک ایسے انسان سے شروع ہوتا ہے جو ایک سمجھیں وحشی ہے لیکن وہ ایک پھر پرنسپلڈ انسان بنتا ہے اس میں بہت سبق ہیں لوگوں کے لیے بھی اور سٹوری ایسیلف سبق آموز کیونکہ گوڈ ورسز ایول فیسکندر جو ایسپیکٹ ہے وہ انسانیت ہی اس سے دو چار ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا جو ہے ویسے ہی آج کل ہماری سیاست جو ہے آپ نے سٹیٹس کو کوئی چیلنج کر دیا ہے میں نے نہیں مولا کرتا چیلنج میں سٹیٹس کو ہوتا ہوں جیسے میں نے کہا ہے یہ غلط سوچ کے خلاف ہے اور دنیا میں انقلاب جب بھی آئے نا سوچ بدلنے سے آئے فواد خان صاحب کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ جو فلم ہے یہ دراصل حق اور باطل کی لڑائی ہے اور اس میں آخر میں حق چیٹ جائے گا اور باطل ہار جائے گا یہ تو دیکھیں گے تو پتہ لائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ناصر عدیب صاحب بلال لشاری صاحب حمد علی عباسی صاحب فواد خان صاحب بہت مزہ ہے آپ سب کے ساتھ گفتو کرنے کا اور یہ جو لیجنڈ آف مولا جٹ ہے آپ نے اس کے جو اہم کردار ہیں جو سارے کے سارے اپنی ذات میں ایک لیجنڈ ہے ان کی گفتو سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو فلم ہے یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر بننے والی ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ پاکستان کی ایک نئی پہچان بنے گی انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ